بہت ہی مزدار پیپر چکن کڑھائی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کڑھائی بہت پسند آئے گی کیونکہ بہت مزے کی اور ڈیفرنٹ ہے اس کے انگریڈینٹس ہیں چکن 1kg کڑھائی کٹ کروا لیں آپ جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں دہی ایک کپ اور اس کے لئے ہم چاہیے نمک ایک ٹیبل سپون یا ہز بیزائی کپ سکھا دینیا ایک ٹیبل سپون کالی میچ ایک ٹیبل سپون اگر آپ تھوڑی سپائسی کھانا چاہیں گے تو آپ ایک اور آدھا کر سکتے ہیں وائٹ پیپر ایک ٹیبل سپون سفیاد میچ مکھن دو بڑے چمچ پانچ ہری مرچیں ایک پورا جو جوا ہوتا ہے وہ پورا آپ کو لہسن چاہیے ادھا رکھ دو انچ کا سلائس ایک لیمون یہ تب بڑا ہو میند کے یہ اس میں سے نکلیں گے دو یا تین ٹیبل سپون سایہ ساس چار ٹیبل سپون اب ہمیں ساری چیزوں کو مرچیں لحسن اور ادھا رکھ دہی کے ساتھ بلینڈ کر لوں گی اچھی طرح سے اور پھر اس کے بعد بلینڈ کرنے کے بعد اس میں میں یہ سارے مسالے دال دوں گی نمک سکھا دینیا کالی میچ سفیاد میچ جن لوگوں کو زیادہ سپائیسی پسند ہیں وہ اپنی مرضی سے اس کے دیر کالی میچ زیادہ کر سکتے ہیں لیکن جب یہ آپ کو کر لیں گے پھر آپ ٹیک ٹیز کیجئے اگر آپ کو میرے خیام در سے یہ ٹیسٹ بلکل سٹیک ہے رہے گا آپ کے لئے ادھروائز آپ تھوڑی سی کل میرے زیادہ کر سکتے ہیں اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کیا اب اسی میں ہی ہم سیہ سوس دالیں گے تاکہ ہمیں الگ سے نہ دالنا پڑے اس کے طرح ہم چار چمچ سیہ سوس کو دالیں گے بھر کے نمک اس لئے ایک دار ٹیبل سپون تھا کیونکہ سویا سوس بھی سالٹی ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں نے ای وان ٹیبل سپون نمک رکھا ہے اور نمک بلکل بہترین ہی رہتا ہے ایک کلو چکن میں آگے آپ کے اپنی مرضی ہے اس کو ہم اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اس میں بیٹر کو مکس کر لنے کے بعد یہ ہم نے سارا کسارا چکن میں دال دینا ہے اور چکن کو اس سے مرینیٹ کر دینا ہے اس کو اچھے طرح سے مرینیٹ کریں گے ہو ہو میرا بال تھوڑا چھوٹا پڑ گیا ہے تو میں تھوڑا سے ان کی مدد سے نیچے رہے جا رہی ہوں اس کو میں بڑے برطن میں نکال کے اچھے طرح سے مکس کروں گی اور پھر اس کو دو سے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اس کو بہر منکل مکس کرتی ہوں ہم نے اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے مرینیٹ کرنے اگر اوورنائٹ کریں گے تو اور پہ زیادہ اچھا بنے گا دو گھنٹے کے بعد آنے کڑھائی کو رکھا ہے لو فلیم پہ میڈیم لو فلیم پہ جب یہ تھوڑا سی ہیٹ اپ ہوگی پھر میں اس کو دال دوں گی مکھن مکھن میں تھوڑا سا جب ملٹ ہو جائے گا تب اس کے اندر میں چھکن دال دوں گی مکھن ہی آپ نے اس میں یوز کرنا ہے اگر آپ کا پاس مکھن نہیں ہے تو ہی آپ آئل لیں گے لیکن آئل آپ یاد رکھیں تھوڑا ہی دال لیں گے اس کا ٹیسٹ جتا ہے اچھا مکھن سے آتا ہے اتنا اچھا نہ گئی میں یہ بنے گا نہ دیسیگی میں بنے گا نہ ہی آئل میں مکھن اس کو بہت لائٹ اور بہت فلیور فل کر دے گا اب میں اس کے لئے ساری میری نیشن ڈالوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں سارا دہی جو تھا مسالہ سارا کچھ اکٹھے ڈال دینا ہے اور بہت ہی آسان ہے یہ بنانا ہم نے اس میں ڈال کے اس کو چمچے لائے اچھا سے دوڑی دیر چمچے لائیں آپ ایک دو منٹ کے لئے پھر اس کو اپر آپ نے کور کر دینا ہے اور پھر آرام سے آپ میڈیم لو فلیم پر چھوڑ دیں آپ اسے یہ خود با خود ہی دس منٹ تک پکتا رہے گا چکن اپنا پانی چھوڑے گا اور یہ پکے گا اچھا جی دس منٹ بعد میں نے اٹھا رہا ہے تو دیکھیں کیسے چکن بلکل پک گیا ہے گل گیا ہے اس سٹیج پر اور پانی دیکھیں کیسے سائیڈ پر چھوڑ دیا ہے اب آپ نے اس کا پانی ڈرائی کرنا ہے اچھا طرح سے ہم نے اس کو مکس کر کے اور اور اس کا ہم نے پانی خوش کھونے چھوڑ دینا ہے زیادہ چھوڑ نہیں لانا اس سے ہی ہوگا کہ چکن ٹوٹ جاتا ہے اور بوٹی بلکل الگ الگ ہو جائے گی آپ نے اس کو اچھے سے بھون لیا پھر آپ نے تب تک بھوننا ہے جب تک اس کا مکھر نہ نکل آپ دیکھا تھا جسے ایجز پر مکھر نہ آ گیا ہے اس کو میں پھر تھوڑا سا بھونوں گی یہ تھوڑا تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ اس میں تو بھی پانی ہے لیکن یہ دہی ہے تھا جو تھوڑا سا گھڑا ہوا ہے اس سٹیج پر میں نے اس پر اندھے ڈال دینا ہے لیمن جی لیمن اب اس میں میں ڈالوں گی لیمن جوس اور ہری مرچیں اور پھر اس کو میں تھوڑی دیکھ اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں کوئی گرم مسالہ نہیں جانا اور اس سٹیج پر یہ وہ سٹیج ہے جب آپ اس کو ٹیسٹ کر کے جب سکتے ہیں کہ کہ کالی میں چھوڑی لگ گئی ہیں تو آپ اٹھانے لیکن یہ بہترین ہے میں تو اس میں بلکل پر نہیں تاہری ہو اور اب آپ اس کو مکس کرنے کے بعد اس کے اوپر دھکن دیں اور تین سے چھ پانچ منٹ کے لیے اس کو دم دے دیں تو تین لو فلم کے پر تاکہ اچھی طرح سے سکم سارے لے بن جائے مددار سے پیپر چکن کڑھائی تیار ہے آپ میرے چینل ضرور لائک کریں